بڑی اچھی باتیں ہوئیں اور آلموسٹ ساری جو یہ موضوع ہے اس کا احاطہ کیا گیا وائلنس کا بھی ذکر ہوا طاقتور لوگوں کی جو ایٹراسٹیز ہم پہ وہ انفلکٹ کرتے ہیں اس کا بھی ذکر ہوا میں صرف ایک چھوٹی ایک حصے پر کنفائن کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ ہم پر وائلنس ہو اس لیے جاتا ہے کہ ہمارے اندر ڈویئن بڑی سٹرانگ ہے یہ ہم سارے جو ابھی گفتگو کر رہے ہیں نا ہمیں یہ پتا ہے کہ اس گفتگو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا ہمارے جو ڈویئن ہے وہ ویسی رہے گی آپ یہ دیکھیں میں دو مثالیں دوں گا یہاں پر سنٹورس ایک بہت بڑا مال ہے اس کو شہباز شریف صاحب نے بند کروا دیا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا لیکن کیونکہ سردار تنویر جو وزیراعظم آزاد کشمیر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو انہوں نے اس کو بند کروا دیا تاجر شہر کے جن کا بھلے کسی بھی جماعت سے تعلق تھا انہوں نے کہا کہ یہ ریڈ لائن کروس کر دیا حکومت وہ یہاں پر آئے اور بیٹھ گئے انہوں نے تجارتی مراکز بند کر دیئے اور یہ کہا کہ جب تک یہ سنٹورس نہیں کھولے گا ہم نہیں جائیں گے سنٹورس رات کو کھل گیا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کسان آئے بیٹھے کچھ دن لیکن اپنے مطالبات منوا کے گئے ڈاکٹرز آئے ٹیچرز آئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے حق کے لیے منو بھائی کی ایک بڑی خوبصورت ایک ان کی لائن ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں پنجابی کی ہے کہ جیون لائی مرنا پیندا ہے اگر ہم اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر ہمارے اندر یونیٹی نہیں ہے تو یہ جتنے مرضی آپ میپنگ کر لیں جتنے مرضی سیمینار کر لیں ہر دور میں ایک گروپ آف جنرلسٹ ہوگا جو یہ برداشت کرتا رہے گا مار پیٹ کرتا رہے گا چیختا رہے گا کہ یہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اور پھر ہوگا ان کے ساتھ بھی یہ سائیکل چلتا رہے گا کیونکہ یہ جو ہمارے اندر ڈویجن کریئٹ کی گئی ہے وہ بائی پرپس ہے اور اس کا مقصد ہی ہے تو میں اپنے جو قائدین ہیں یہ بڑی اچھی کوشش ہے بڑی اچھی ریپورٹ ہے میں نے دیکھی میں صرف ایک بات جس پہ فوکس چاہوں گا کہ آپ کریں دیکھیں تنقید اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آج اگر کسی نے ٹویٹ کیے ہیں اس ایونٹ کے بارے میں تو ویلکم ٹویٹ کا جواب ٹویٹ سے دیں یہ جو ورڈ ٹرولنگ ہے نا سوسائٹیز میں دیکھیں اس کی انٹرپٹیشن ہم کہتے ہیں کہ آپ ہر ایوری ون از انٹائٹل ٹو دیر تھوٹس اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ سمی ابراہیم غلط ریپورٹنگ کر رہا ہے اس اسیشو پہ غلط بات کر رہا ہے مور دن ویلکم اگر اس نے میری کو ہم کیا کرتے ہیں صحافی سیاستدانوں کی کرپشن کے بارے میں بہت سارے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتے ہم پورے کے پورے پروگرام کر دیتے ہیں تو پھر ان کا غصہ پھر ہم پر جائز ہے ہم پر کوئی اگر ٹویٹ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہم تو بڑی کوئی مقدس چیز ہیں بیانیے کا جواب بیانیے سے مجھے جیو کی بہت ساری چیزوں سے اگر اختلاف ہے تو میں اپنے پروگرام میں کروں گا لیکن اگر کسی نے جیو کو بند کرنے کی کوشش کی تو میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا آکے وہاں پر کہ آپ جیو کو بند نہیں کر سکتے کسی کو بھی حامد میر کو اگر کوئی گولیاں مارتا ہے تو غلط ہے اس کی ہمیں اس کی ہمیں مزمت کرنی ہے نہ صرف مزمت بلکہ انشور کرنا ہے کہ آئندہ یہ کام نہ ہو تنقید کی اجازت ہے گفتگو کی اجازت ہے کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بند کرنے کی اجازت نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑے کھلے دل سے ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمارے قائدین یہ بلکل بٹھائیں جو وہ لوگ ہیں جو آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور اس میں جیسے بڑے بڑے جرم لوگ ایک دوسرے کے ماف کر دیتے ہیں اگر ہمیں وائلنس سے بچنا ہے اور جس طریقے سے ہمیں یہ استعمال کرتے ہیں اس سے نکلنا ہے تو بٹ صاحب عمران ریاض صاحب ضمیر صاحب انور رضا صاحب شفا صاحب آپ کو اپنے ہی کلیگز کے ساتھ بیٹھ کے سیشن کرنے ہوں گے اور جہاں پر ہم سے غلطی ہوئی جس سے غلطی ہوئی ہمیں اس کو ماننا ہوگا اور ایک ایجنڈا ایک پوائنٹ ایجنڈا کہ یہ جو فیزیکل وائلنس ہے یہ جو ٹورچر ہے میں مثال ہوں میں پی ایف یو جے کا اور ہمارے صحافیوں کا میں بہت شکر گزار ہوں جب ایف ای اے نے میرے خلاف سارا کچھ کیا تو اتر منولا صاحب نے کہا کہ جنرلسٹوں کی تنظیم کے بغیر آپ نہیں پکڑ سکتے ایف ای اے پکڑنا چاہتی تھی ایف ای اے مجھے اٹھانا چاہتی تھی میں وہاں پر گیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ فون بھی ہم آپ کو لیں گے آپ کا میں نے کہا تمہارا باپ بھی یہ فون نہیں لے سکتا کیوں کہا یہ کس لیے کہہ سکا یہ سارے صحافی یہ ساری یونینز میرے ساتھ کھڑی تھی تو یہ ہمیں ایک یہ میں ان کا شکر گزار ہوں اپنے ان قائدین کا بہت ساری تنقید ہو سکتی ہے تھوڑا تھا ٹائم میں نے زیادہ لے لیا ختم کرتا ہوں لیکن میں اسی چیز پہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے اختلاف ختم کریں صرف اس چیز پر ریڈ لائن آج عرشہ شریف نہیں ہے تین سال یہ ضمیر اہدر جانتا ہے میں اس کے سامنے کمرے میں بیٹھتا تھا روزانہ ہم بات کرتے تھے کبھی کبھی رات کو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں ابھی بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ عرشہ شریف کو انہوں نے مار دیا ہے وہ مارا اس لیے گیا شہادت اس کی اس لیے ہو گئی کہ ہم لوگ ڈیوائیڈڈ تھے اگر ہم ڈیوائیڈڈ نہ ہوتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی طاقتور نہیں ہے اگر اس ملکہ صحافی متحد ہو جائے تو اس ریڈ لائن پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تینکیو